رمضان مبارک اگر سے محدثین کی یہاں اس پر کلام ہے لیکن مفتی تقی عثمانی مددلہ العالی نے اس کے زیل میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دو مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی قدر اور عزمت کو پہچانتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا فرماتے تھے کہ وہ مہینہ نصیب ہو جائے تو ہمیں بھی دعا بھی کرنی چاہیے اور خاص طور پر اس کی تیاری بھی بھی لگنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے ایک صحابی حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ کوشی کہ اور مہینوں میں اتنی کثرت سے آپ روزے نہیں رکھتے جتنے اس مہینے میں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے بالے میں لوگ گفلت برتتے ہیں یہ رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ ہے اور اس مہینے میں انسانوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عامال اس حال میں پیش کیے جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت احتمام فرمایا تو لہذا ہمیں بھی خاص طور پر اس مہینے کی قدر کر کے رمضان المبارک کی تیاری میں لگنا چاہیے خوب درود خوب استغفار توبہ کا احتمام کیا جائے تاکہ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہم اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی کرالیں تاکہ پھر رمضان المبارک کی برکتیں پورے طور پر ہمیں حاصل ہو اس لئے ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بھی ہم اپنے توجہ کو بڑھا دیں اور اسی طرح توبہ اور استغفار میں بھی زیادہ لگیں اور اللہ پاک توفیق دے ہمت ہو تو روزے بھی رکھیں کم از کم جمعرات اور پیر کا روزہ ہے اس کا احتمام کل لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کے لئے تیاری نصیب ہو جائے گی اور جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو پہلے ہی سے انشاءاللہ ہم تیار ہوں گے عامال میں اپنے آپ کو مجھول کرنے اور قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مجھول رکھنے کے لئے تاکہ رمضان مبارک کی پوری پوری برکتیں ہم سب کو نصیب ہو اللہ احبات ہمیں اس کی توفیق نصیب کرنا ہے